تیرہ سال کے دو بچوں نے سکول میں اپنے ساتھ پڑھنے والے بارہ سالہ دوست کو موت پر ہاتھ اتار دیا تھا اور اس کی لاش کو گھر کی چھت سے ریجے پھک دیا تھا اس مکان کی چھت سے اس کی لاش کو اس خالی فلوٹ میں پھکا یہ کہاں سے صفت ہوئی سری میں دیکھتے تھے نا ہم لوگ اور ہم نے مجھے بتایا تھا کہ شمال نہیں بہت عوامتی جب اس بچے کی وہاں سے لاش نکلی بچمن نے لے کے بڑا ہو گیا ایسی کوئی حرکت نہیں کری جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مار سکتا ہے یہ کر سکتا ہے جرائن کے دنیا میں کم سن بچوں کا قدم رکھنا پورے موشے کے لیے تکلیب دے عمل ہوتا ہے لیکن اس کی وجوہات تلاش کرنے کے بجائے محض سامنے آنے والے جرائن کو ہی دیکھا جا کر ہے سماجی طور پر انہی وجوہات کو ختم ہی کیا جاتا جو اس جرم کا باعث بنتی ہیں بہت سارے بچے کم عمری میں ہی منشیات کے آدھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بالدین اور اساسا اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ انہیں منشیات پر آم کرنے والا کون ہے وہ تو صرف بچوں کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے بچے تعلیمی سرگرمیوں سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور زندگی کے دوسرے شعبوں یعنی کھیل خود اور تفریح سے بھی ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اسی طرح جرائن پیش آفرات کے ہاتھوں اغواہ ہونے والے بچے بھی پیدائشی مجرم نہیں ہوتے بلکہ انہیں اس راستے پر ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو آدھی مجرم بن جاتے ہیں ایسے بچے جرم ثابت ہونے کے بعد جب بچوں کی مخصوص جیل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کے مستقبل کو نظر انداز کر کے صرف ان پر مجرم کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے اگر بچوں کی جیل میں قید بچوں کی تعلیم و تربیت اور مستقبل کا بہتر بندوبست کیا جائے تو مستقبل میں وہ مجرم کے بجائے موشنے کے کسی اہم سماجی شعبے میں بہتر اور تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیل میں جانے والے بچے جب واپس گھر آتے ہیں تو وہ تعلیم و تربیت کے بجائے جرائم کی دنیا کے مزید قریب ہو جاتے ہیں کمزن بچے اپنے والدین اور درسی کتابوں سے روز بروز دور ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اپنا زیادہ تربق موبائل فون پر موجود گیمز اور ایسی فلمیں دیکھنے میں سرف کر رہے ہیں جو انہیں تعلیم و تدویز سے دور کرتی چلی جا رہی ہیں بدقسمت سے کمزن اور نوجوان بچے ایکشن فلموں اور ڈراموں سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ انہیں جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو اسے حل کرنے کے لیے انہی فلموں اور ڈراموں کی کہانیوں سے مدد لیتے ہیں جس سے ان کی زندگی کے مسائل سلجنے کے بجائے مزید الٹ جاتے ہیں پچھلے دنوں کراچی میں تیرہ سال کے دو بچوں نے سکول میں اپنے ساتھ پڑھنے والے بارہ سالہ دوست کو موت کے ہاتھ اتار دیا تھا اور اس کی لاش کو گھر کی چھت سے نیچے پھک دیا تھا اس ناقابل یقین وارداد کی کیا وجہ تھی اور وہ دو کمسن بچے جن کی اتنی بڑی وارداد کا شکار کیسے ہوئے یہ سب جان کر آپ کے بھی رومتے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے معاشرے کے بچے اپنے محل سے کیا سیکھ رہے ہیں عدب و عداب اور تہذیب کا سبق لینے کے بجائے وہ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ڈھنگ زیادہ بہتر طریقے سے جان چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مستقبل تاریخ ہونے لگا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ایک بچے نے صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے اپنے کمسن طالب لیند دوست کو بے رحمی سے قتل کر دیا اور پھر اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش بھی کی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وارداد کا منصوبہ اس نے اپنے ایک بارہ سالہ دوست کے ساتھ مل کر فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر بنایا تھا کراچی کے علاقے منگو پیر الطاف نگر کا یہ وہ اسکول ہے جہاں تین دوست تیرہ سالہ ارحم پارہ سالہ ارسلان اور تیرہ سالہ ارباز پڑھتے تھے کمسن دوستوں کو ایسا کیا مسئلہ درپیش تھا کہ ان میں سے ایک بچے کو منو مٹی تلے دفن ہونا پڑا اور دو دوست جیل میں قید ہو گئے اصل مسئلہ اسکول ٹیچر سے ملنے والے ان پانچ سوالات کا تھا جو امتحان میں حل کرنے کے بعد بچوں کی زندگی اور مستقبل سے جڑے ہوئے تھے مگر ان سوالات کی وجہ سے تینوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ گیا ارباز لاپتہ ہوا تو اس کا چھوٹا بھائی اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا بہت ساری جگہوں پر تلاش کرنے کے بعد جب اسے مایوسی ہوئی تو وہ اپنے گھر واپس لوٹ آیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا وہ سب سے پہلے کہاں گیا تھا اور اسے کیا بتایا گیا تھا آٹھ جنوری کے صبح نو بجے دو بھائی گھر سے نکلے اور تیرہ سالہ ارباز اپنے اسکول کے دوست کے گھر چلا گیا اس کا چھوٹا بھائی ہاشمی چپل تبدیل کرانے دکان پر چلا گیا اور پھر ارباز کی تلاش شروع ہوئی پرسرار طور پر لاپتہ ہونے والے اپنے بڑے بھائی کو اس کا چھوٹا بھائی دیوانا بار تلاش کرتا رہا اس نے جس گھر میں بڑے بھائی کو چھوڑا تھا اس گھر میں دوبارہ گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا تیرہ سالہ ارباز کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت کوشش ہے کی بچے گئے گھر والے گئے مگر کوئی ہمارے کو رسپونس نہیں ملا پھر شام کو جب مجھے علم ہوا تو میں تھانے گیا چوکی گیا مقصد میں نے سارا کاروئے قانونی کر لی اور ایسے دن گزرتے گیا رات گزر گئی پڑے بیٹے کے لاپتہ ہونے کی خبر ماں پر قیامت بن کر ٹوٹی والدین نے بھی اپنے بیٹی کی تلاش میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن انہیں سوائے مایوسی کے کچھ اور نہ ملا بھائی کو اس کے دوست کے گھر چھوڑا تھا نو جنوری کا سورج نکلتے ہی دوبارہ ارباس کی تلاش شروع کی گئی ارباس کی تلاش میں نکلنے والے اس کے بھائی کو پہلے دن کچھ پتا نہ چل سکا کہ اس کا بھائی کہاں ہے جب دوبارہ اس کی تلاش شروع کی گئی تو اس کے دوست کے گھر جانے کے بعد ارباس کے بارے میں جو انکشاف ہوا وہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا ارباس کے والدین اس کے دوست کے گھر گئے تو ان پر آسمان ٹوٹ پڑا گھر سے ہستا کھیلتا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جانے والا ارباس خون میں لگ پت دکھائی دیا منگو پیر انویسٹیگیشن پولیس نے ابتدائی تفتیش کے دوران ارباس کے قتل میں ملوث ہونے کے انسام میں مقتول کے دوست کمسن ملزم نے اپنے ایک اور دوست بارہ سالہ ارسلان کے ساتھ مل کر ارباس کو قتل کرنے کا اعتراف کیا پولیس نے دونوں کمسن ملزمان کے نشاندے ہی پر جائے وقوع سے بیڈ کی چادر اور آلہ قتل بھی پرامت کر لیا ہم لوگ تو جب گئے تو معاملات مقصد ہم لوگ سے اس لوگوں نے چھپائے تھے بات کو مطلب کھل کے نہیں بتائیے میں تو جب پولیس آئی ہے تو پولیس والے اس کے والد صاحب ہمیں مجھ سے ملا بولتا ہم بہت شریف لوگ ہیں انہیں بولا بھئی دیکھو ہم نے تو آپ کے پراتھ نہیں رکھے کہ آپ قاتل ہو مگر قانون کو اپنا کام کرنے دو تو جب قانون نے کام کیا ان لوگوں گر والوں کو گریفتار کیا تین بندوں کو اس کی والدہ کو اس کے بیٹے کو اور اس کے شوہر کو تو جب تینوں گریفتار کیا وہ عدالت میں لے گئے باقی یہ نام قانونی کاروئی شور ہو چکی ہے کمسن ملزم ارحم کے والد آٹھ جنوری کو گھر پر موجود تھے اور ان کا بیٹا اپنے ساتھی دوست کے ساتھ مل کر مکان کی بلائی منزل پر اپنے اسکول کے دوست کے ساتھ موت کا کھیل کھیل رہا تھا لیکن شاید اس بات سے وہ لائل تھے انہیں نو جنوری کی صبح پتا چلا کہ ان کے گھر کے برابر والے پلوٹ سے بچے کی لاش ملی ہے جب ذہن میں مجرمانہ خیالات جنم لیتے ہیں تو جرم کی تکمیل کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے قتل کی اس ناقابلی یقین بھاردات میں ملزم نے اپنے دوست کی جان لینے کے بعد جب یہ محسوس کیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے تو اس نے مزید کیا قدم اٹھایا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ملزم کے بارے میں اس کے محلے کے افراد اور خواتین کا کیا کہنا ہے ملزم کے والد کا کہنا تھا کہ منگوپیر انویسٹیگیشن پولس نے دوران تفتیش مکان کی چھت اور دیوار اوپر موجود خون کے نشانات دکھائے جس کے بعد پتا چلا کہ ان کے بیٹے ارحم نے اپنے دوست کا قتل کیا ہے اور انگی ٹاؤن سیکٹر ساڑی گیارہ الطاف نگر کے اس مکان میں یہ وہ گھر ہے گھر ہے جہاں ارحم جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیرتا تیرہ سال ارحم نے اپنے دوست کے ساتھ محمد ارسلان جس کا نام ہے اس کے ساتھ مل کے اپنے سکول کے دوست ارباس کو جو ہے وہ قتل کیا پھر قتل کرنے کے بعد اس مکان کی چھت سے اس کی لاش کو اس خالی پلوٹ میں بھیگا جو ساتھی ہے گھر کے برابر میں ساتھی موجود ہے گرفتار ہونے والے ملزم نے اپنے دوست کو قتل کیا اور پولیس کو باردات میں استعمال ہونے والا آلائے قتل اور مقتول کا موبائل فون کچن سے نکال کر دیا اور انگی ٹاؤن الطاف نگر کے مقامی اسکول کے پانچوی جماعت کا تعلیم ارحم ہے جو اس بات سے خوف زدہ تھا کہ اگر میڈم کو پتا چل گیا کہ امتحان میں آنے والے سوالات اسے پتا ہیں تو اسے سزا ملے گی ملزم نے اس بات کا ذکر اپنے اسکول کے دوست بارہ سالہ ارسلان سے کیا اور پھر دونوں نے عرباس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کمسن ملزمان نے قتل کا منصوبہ بناتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے اور انہوں نے قتل کی پلاننگ ڈراموں اور فلموں کو دیکھ کر کی تھی کمسن ارباس کے قتل کے الزام میں گرفتار ہونے والا دوسرا ملزم ارسلان منصوبہ بندی کے تحت آٹھ جنوری کے صبح نو بجے ارحم کے گھر پہنچ گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں ارباس بھی وہاں آ گیا سب کچھ ملزمان کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا ارباس گھر میں آنے کے بعد موبائل فون میں گیم کل رہا تھا کہ ارحم نے چٹنی پیسنے والا سل بٹا اس کے سر پر دے مارا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا ارباس پر حملہ کرنے کے بعد ملزم بوری لے کر آیا اور اپنے ساتھی ملزم ارسلان کے ساتھ مل کر ادھمر ارباس کو بوری میں بند کرنے کی کوشش کرنے لگا بوری میں بند کرنے کی عمل سے ناکام ہونے کے بعد دونوں ملزمان شدید زخمی ارباس کو گھسیٹتے ہوئے مکان کی چھت پر لے گئے اچانک سے چھپکے سے جا کے نا جسے ہمیں چٹنی پیستی نا وہ سل بٹے کا پتر ہے وہ میں نے آپ کو دے دے چپوں میں سر پتر تھا اچانک سے مارا ہے اس نے کچھ بولا ہے اواز دل سے وہ فوراں کھڑا ہوا ہے اچانک سے ایک اور مارا ہے پھر وہ سر بیوش ہو گیا گیا ایک دو پتر مارا ہے وہ بیوش ہو گیا تھا وہ قتل کرنے والے ملزمان بھی کم عمر تھے لہذا کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ہاتھوں اتنا بڑا جرم سرزت ہو جائے گا اس لیے کہ وہ نہ تو عادی مجرم تھے اور نہ ہی اس سے قبل وہ جرائم کی کسی واردات میں شریک ہوئے تھے پروگرام ٹائم سیڈ میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قتل کے بعد ملزمان نے پولیس کو کیا بتایا اور ان کے والدین اور دوسرے لوگوں کا اس ناقابل یقین واردات کے بارے میں کیا کہنا تھا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی ہوئے پروگرام ٹائم سیڈ میں ایک بار پھر خوش آمد وقتے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں دو کم عمر لڑکوں نے اپنے ساتھی طالب علم کو قتل کر دیا اس واردات کا کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا لیکن ایسا تو ہوا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ قتل کی اس واردات کے وقت گھر میں قاتل اور مکتول کے علاوہ اور کون کون لوگ موجود تھے اگر یہ قتل مکتول کے دوست کے گھر میں ہوا تو اس کے والدین اس واردات سے بے خبر کیوں تھے کیا انہیں اس قتل کے بارے میں پتا تھا یا وہ اس کے بارے میں بے خبر ہونے کا بہانہ کر رہے تھے ملزمان کو درندگی کا یہ کھیل کھیلتے ہوئے ذرا بھی خوف نہ آیا انہوں نے نیم مردہ ارباس کو مکان کی چھت سے نیچے پھیکنے کی کوشش کی لیکن چھت کی دیواریں ملزمان کے قت سے بڑی تھی ملزم ارہم رنگ کی بالٹی رکھ کر اس پہ چڑھا اور اپنے ساتھی ملزم ارسلان کی مدد سے اس کو چھت سے نیچے پھیک دیا جس کے بعد ملزمان نے چھت پر لگے خون کے نشانات صاف کیے تاکہ کسی کو اس بات کا پتا نہ چل سکے ختل کی اس خوفناک واردہ کے بعد ملزم نے اپنے ساتھی ملزم ارسلان کو گھر بھیج دیا اور پھر بیٹ کی چادر تبدیل کی جس پر خون لگ گیا تھا چھت کو پانی سے دھویا اور نہانے کے بعد کپڑے بھی بدل لیے پھر جب اس کو مارنے لگا نا اب پتہ نہیں اس نے کیسے مارا جب وہ مر گیا تھا پھر میرے کو آواز دی ارسلان اوپر میں اوپر آیا اس کی ٹانگیں یہاں سے پکڑ کے اس کو پھکوایا تھا پھر میں نیچے گیا اس نے سات کی صفائف آئی کری میں اس کو گشیر نہیں کوشکی لیکن میں پھر میں چلے گیا تھا تو میں ڈر نہیں لگا ڈر لگ رہا تھا بچمان میں لے کے بڑا ہو گیا ایسی کوئی حرکت نہیں کری جس میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مار سکتا ہے یہ کر سکتا ہے یہ کرتا ہے جب اس نے اپنے موں سے قبولا تو پھر ہمیں یقین کرنا پڑا کہ اس نے مارا جب اس نے گھر کی چادر بھی برامتی کرائی پتھر بھی کرائے اس کے کپڑے بھی خون کے ملے ساری چیزیں ملے اور وہ بچے جس مارا ہے ان کا موبائل فون اس نے کچن میں چھپا کے رکھا تھا وہ بھی ملا تو پھر ہمیں تو یقین کرنا پڑا کہ واقعی اس نے مارا ہے یہ کچھ کر رہا بچوں کی عمریں ایک تقریباً گیارہ سال ہے اور ایک تھیرہ سال ہے تو دو بچے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ایک تو گویا ہو گیا کہ بھئی میں نے قتل کیا ہے میں نے یہ سب کام کیا ہے وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں بچے کے مطلب اس میں مطمئن نہیں ہے کیونکہ بچے کو اگر پانسی بھی ہو جائے تو ہمارا اصلی مجرم چھپ جائے گا ہمارا کو صرف انصاف چاہیے کہ ہمارا کو اصلی مجرم کسی ذریعہ سے کسی طریقے سے قانونیں سامنے لے گا ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے ہر قتل سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس قتل میں ملوث کمسن ملزمان آدھی مجرم تو نہیں تھے کہ کوئی منصوبہ بندی کرتے اس کے باوجود انہوں نے اپنے دوست کو قتل کرنے سے پہلے کوئی نئی بات تو ضرور سوچی ہوگی اور بعض کو قتل کرنے سے پہلے ملزمان نے اگر کوئی منصوبہ بندی کی تھی تو وہ کیا تھی اور انہوں نے اس پر عمل کیسے کیا آئیے ہم آپ کو بتا دیں ملزم کو شاید ابھی تک یہ شک تھا کہ اس کا دوست زندہ ہے وہ بہانے سے گھر سے باہر نکلا اور خالی پلانٹ میں شدید زخمی ارباز کو گھسیٹ کر دوسری طرف لے گیا اس دوران صفاق ملزم کو محسوس ہوا کہ ارباز ابھی زندہ ہے تو اس نے ایک بار پھر اس کے سر پر پتھر کے وار کیے اور اسے قتل کر دیا دوسری دن آفتے کا دن تھا نو تارک تھی صبح تقریبا دس بجے کا ٹیم تھا تو ہمیں جب لاش ملے تو ہم نے ون فائی پہ کول کی اور پولیس والے آئے اور اس کے بعد ہے پھر قانونی کاروائی شروع ہوئی ماشاءاللہ قانونی کاروائی وہاں سے لے کہ جہاں تک چل رہی تھی اچھی چل رہی تھی مگر جب سے یہ کیس ایو ہمارے آئیو کے پاس گیا ہے تو انویسٹیگیشن بڑی سوس چل لی اورنگی ٹاؤن الطاف نگر کے رہائشی ملزم ارہم کی پڑوسی خاتون نے بتایا کہ ہم نے انہیں کبھی گھر سے باہر نہیں دیکھا اتنا چھوٹا لڑکا اتنا بڑا جھرم کر سکتا ہے یقین نہیں آ رہا اتنا دل دوخہ مارا اور ہمیں بھی بہت تاجوب سا ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اس بچے نے کیسے کر لیا اور کیا کر رہا ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے ہم خود جب دیکھا ہم نے اتنی عوام آئی بھی جب ہم نے اس بچے کو دیکھا پڑوس کی دوسری خاتون نے بھی کچھ ایسا ہی بتایا ملزم کی فیملی کا محلے میں کسی سے میل جون نہیں تھا ان کا محلے میں کبھی کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو وہ گھر کے ہی اندر رہتے تھے ان کے چار پانچ بچے سب گھر کے اندر ان کی ماں بھی اپنے بچوں کو گھر کے اندر ہی رکھتی تھی محلے سے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے مقتول ارباز کے والد کا کہنا ہے کہ ملزم ارحم نے پولیس حراست میں امتحان میں آنے والے پانچ سوالات کا ذکر کیا ہے وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ پیپر تھے تو ہمارے پانچ سوال لیگ ہو گئے تو اس چکر میں ہم نے بچے کا قتل کر دی تو اس لیے یہ بالکل غلط بیانی ہے اور جھوٹ ہے کیونکہ ہم نے اس مصے بھی رابطہ کی تو مصے اس نے کہا کہ بھئی ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم بچوں کو سوالات ابھی دے نہیں سکتے یہ کوئی امتحانات طول ہی چلنے ہاں ہوم ورک ہم نے دیا ہوا ہے وہ ہمارا کام ہے ہوم ورک میں آپ بندے بچے اپنے اپنے کار میں کام کر رہے ہیں باقی ہے نا ہم نے کسی کو ایسے کوئی سوالات نہیں دیئے اور ایسے کوئی سوال ہے بھی نہیں جس سے کوئی کروڑپتی بن سکے تو کسی کا قتل کریں تو یہ جھوٹ ہے کرائم سین کی ٹیم نے حقائق جاننے کے لیے اسکول انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کیمرے کے سامنے بات کرنے سے انکار کر دیا منگو پیر انویسٹیگیشن کے انچارج شکیل رند کا کہنا ہے کہ قتل کی اس خطرناک واردات میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آلائے قتل سمیت دیگر اہم شوایط جمع کر لیے گئے ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا قتل کی اس واردات کے دوران ملزم کے والدین بھی گھر میں موجود تھے اس کے باوجود وہ اتنے بڑے جرم سے بے خبر رہے اگر وہ اپنے بیٹے پر نظر رکھتے تو شاید اتنا بڑا جرم سرزرد نہ ہوتا اور ایک بے قصور لڑکے کی جان بھی بچ جاتی کیمرمن نعیم خان اور مہین احمد کے ساتھ خرم گلزار ساماہ کراچی دو کمسن دوستوں نے مل کر اپنے ہم جماعت کو قتل کر دیا جو وجوہات سامنے آئیں بظاہر وہ اتنی سنگی نہیں کہ دو لڑکے اپنے دوست کی جان لے لیتے لیکن قتل کی وارداتوں کا محض ایک ہی پہلو نہیں ہوتا پولیس کی تفتیش کے بعد ہی یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ اس قتل کی جو وجوہات ملزمان نے بیان کی ہیں وہ دروست بھی ہیں یا ابتدائی طور پر محض انہی کے سہارے بچوں کو قاتل قرار دے دیا جائے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس جن کی ان کو کتنی سزا ملتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹرائم سین اپنے خطام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں دینا خان اور ٹرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامان